اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے 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 گھر کو آگئے ڈرتے ہوئے گھر کو آیا آ کے بولے بیوی سے بیگم مجھے کچھ ہو گیا کیونکہ عجیب چیز عجیب سی بات ہے ایک جنگل میں ایک پہاڑ میں کوئی عجیب چیز آئی اور پڑھو بلی پھر وہاں سے غیب ہو گئی کتنا ڈر ہوتا ہم لوگوں کا تو ڈر خالی ہم چلتے چلتے وہ آواز آئے تو بھی ڈر جاتے ہاں تھوڑا سا کسی کا ایک جانور یا مینڈا کے چوہ بھاگا بولے تو اماں کے بھاگیا بول کے ڈرتے اور اس میں خاص طور سے اگر وہ کٹیاں کے اوپر نہیں جانا رہے وہاں شیطان رہتا بول کے کون تو بولا وہ ٹیم پہ اگر انہیں آکیلا چلے گیا وہ کٹے کے اوپر سے ذر آواز آئے تو اماں میرے کو شیطان اچھ پکڑ لیا بول کے آگے سو جاتا ہونے اب اس کو مرگی کٹے تک بھی مر ہی نہیں جاتی آج ہماری حالات اسی ہے ہے کی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ پہ ایسا ایک دم منظر آیا گھر کو ڈرتے ڈرتے آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہے بیگم میرے کو کچھ ہو گیا میرے جان کو خطرہ ہے شاید میں مر جاتا ہوں گا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو گل کے آگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں شوہر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ٹینشن مطلعو دلاسہ دلاتی ہے سکون یعنی حمد کی بات کرتی ہے اور کیا بولتی ہے دیکھو ٹینشن نہیں لینا میں ہونا تمہارے کو ٹینشن نکلو گھبراو مد تمہارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تم کو کیونکہ تم تم میمانوں کی میمان نوازی کرتے تم غریبوں کی مدد کرتے تم مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے تم رشتہ داروں کا جوڑتے یعنی تم اچھے اخلاق والے ہیں تم اچھے کام کرنے والے ہیں تمہارے کو کوئی نقصہ نہیں ہوتا آج بھی بولتے ہیں نا کبھی کبھی ہم لوگاں بھی اچھا آدمی ہے بھی تیرے کو کیا ہوتا تو بی بی بول رہی سب سے پہلے کیا کہ دیکھو تمہارے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تم ٹینشن مت لو تمہارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ پھر کمبل اڑا دی چادر اڑا دی سُڑا دی اب یہاں پر بھی ہم لوگوں کو سوچنے کی بات یہ ہے پہلی بات یہ سوچو اگر آج کوئی مرد باہر گیا باہر سے کہیں لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا یا ایکزیڈنٹ ہو گیا کچھ تو بھی ہو گیا یا ڈرتے ڈرتے وہ گھر میں آ گیا ٹینشن میں آ گیا سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کچھ تو بھی آیا گر کے چاہا سمجھو کم از کم خالی کہاں تو بھی بائک پہ سے گر کے آ گیا بیگم ایسا ہوا بلکہ گھر میں آیا تو میں پہلے جب بولی تھی تمہارے کو نکھو جاؤ بلکہ نہیں بلکہ سنے کی میری بات نہیں سنے نا ہاں ہے کی نہیں اچھا ہوا بولتی آج تو بیگم اچھا ہوا تم گیرے تو میں بولے تو نکھو بلکہ گئے نا میں نہیں بولے تو بھی سنکے گئے نا اچھا ہوا تمہارے کوئے سچ ہونا پہ لیکن یہ بیوی کا کام کیا ہے نمونہ ہے ہمارے لئے شوہر ٹینشن میں آیا شوہر مشکل میں ہے پریشانی میں ہے اس کو ہمت دلاؤ یہ کہاں اور ایک بات پتے کی بات بتاؤں اگر عورتیں میری اس بات کو یاد رکھیں باہر کے پوری دنیا کے ٹینشن جہل لیتا مرد اس کو صرف گھر کا ٹینشن نہیں دیئے تو بس گھر میں بیوی اکیلی اگر اس کو ہمت دینے والی انہیں کچھ بھی نہیں خالی اچھے باتوں سے ہمت دیئے تو بس سپورٹ کرے تو بس انہیں پوری دنیا گھوم کے آتا پوری دنیا میں فخر سے جا کے بغیر ڈرے کے جا کے آتا پورے لڑائیں جھگڑے ٹینشن ہیں پورے انہیں خبول لیتا انہیں آنے کے بعد تم خالی اس کو ٹینشن نہ کو دو اس کو ہمت دو بس اس کو سپورٹ کرو اس کو اچھی باتیں کرو وہ جو چاہے کر لیتا لیکن اگر گھر میں ٹینشن ہے سمجھو انہیں باہر کچھ بھی نہیں کر سکتا بیوی اگر ٹینشن دینے والی ملی سمجھو انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا اچھا اور ایک بات بھی بتاؤں آج اکثر شوہر جتے بھی مرد ہیں انہوں باہر کے ٹینشن علاقے بیگم کو بولتے بھی نہیں بول بھی نہیں سکتے کیونکہ بولے تو آلک ٹینشن ہوتا اس لئے بول لیتے نے اپنے آپ میں چھ رہتے نے تو دوستان کو اس کو فون آن کر لیتے اچھا فون آن کر لیتے کیا اب گھر کو آئے بولے تو خالی موہات دو لے سیدھا ہوتلوں میں جا کے کئی کو بڑھتے اس کی بھی ایک وجہ یہی چھے کیونکہ اگر گھر میں بیوی اچھی ہو ہمت دلانے والی اچھی باتیں کرنے والی سپورٹ کرنے والی اور ٹینشن نہیں دینے والی رہے تو پورے پریشانیاں آکے انہیں گھر میں بول لیں گا نا اللہ کے رسول کو ہون ٹینشن ہوا سیدھا آکے بیگام کو بولے جا کے دوستان کو نہیں بولے پہلے کیونکہ بیگام اچھی ہے گھر میں سپورٹ کرنے والی ہے بیگام کو بول لیتے سکون ملا آج ہم بولتے بھی نہیں کیوں بولے تو ہے وہ اسے کہاں سے بولیں گے اللہ کے لئے غور کرو ایسا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیمان نوازی کرتے غریبوں کی مدد کرتے تمہارے کو کچھ بھی نہیں ہوتا جی یہ بولتی ہے